میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں یہاں پر جو فرمایا گیا ہے اس سے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ مراد صدق واجبہ اور نافلہ دونوں ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ ہو تو میں دوں نہیں اگر آپ کے پاس یہ خجور بھی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس میں سے آدھی خجور اللہ کے نام پر آپ دو انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی آپ کی روزی میں کبھی نہیں ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دوگے تو اللہ کی بارگاہ سے تمہاری پسند کے اعتبار سے وہ تمہیں عطا فرمائے گا آج ہماری سیچویشن کیا ہے میں ایک مثال کے ذریعہ آپ کو بتاؤں غریب کو کپڑا دینا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں فٹ پاس سے کوئی کپڑا مل جائے چالو کپڑا مل جائے تو ہم غریب کو دے دیں اور خود کے لئے اگر لینا ہے تو چلو ریمن میں جا کے لے لیتے ہیں دیکھ جام میں جا کے لے لیتے ہیں وہاں جا کر کے ہم لے لیتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی دن کسی غریب کا ہاتھ پکڑو اور پکڑ کے ریمن کے شوروم میں لے جاؤ اور اس سے کوئی پسند کا کپڑا نکال لو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ روئے گا بھی اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا اس دعا کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے دامن میں سما نہیں سکیں گے میرے پیارے آقا صف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سوچ بتلو نیکی کا جو تصور ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے اس کا کریکشن کرو جب تک کہ وہ کریکشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بسا عوقات انسان سوچتا ہے آپ دیکھیں رہے لوگوں کی سوچ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ جب تنگی کا دور آتا ہے جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے مالی بہران کی پوزیشن ہے تو آدمی سب سے پہلے کس چیز کو روکتا ہے وہ راہ خدا میں جو دے رہا تھا سب سے پہلے اس کی کٹوتی کرتا ہے کہ اگر میں پانچ سو دیتا تو اب ڈھائی سو ہی دوں گا مولانا آپ کو معلوم دندہ نہیں یہ سیچویشن ہوتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے لیکن اپنا خرچ وہیں موبائل چارج ہو رہا ہے وہیں موبائل کا استعمال ہو رہا ہے وہیں پیٹرل مہنگا ہونے کے بعد کوئی ایک بھی گاڑی نہیں بیشتا ساری گاڑیاں چل رہی ہیں کوئی کٹوتی نہیں ہے وہی ائر کنڈیشن چل رہا ہے کوئی کٹوتی نہیں ہے وہی ہوتلوں میں کھانا چل رہا ہے کوئی کٹاوتی نہیں ہے وہی بچوں کے پیچھے کپڑے کے پیچھے خرچ کیا جا رہا ہے کوئی کٹاوتی نہیں کٹاوتی اگر کرنی ہے مندی کے اندر تو سب سے پہلے اللہ کے نام پہ جو دے رہے تھے اسی میں بندہ کٹاوتی کرتا ہے خدا کی خسم سن لو آپ اپنے معاملے میں کٹاوتی کرو اللہ کے نام پہ لٹاتے رہو اس کی بارگاہ سے تمہیں ملتا رہے گا بلکہ فرمان رسول فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا بنی آدم پر تجھ پر خرچ کیا جائے گا یعنی تُو دے تجھے دیتا دیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے کٹاوتی وہی کرتے ہیں اللہ کے نام پہ روکو غریبوں کی مدد روکو مسکینوں کی مدد روکو پریشان حالوں کی مدد روکو اس لیے کہ وہاں پیسہ بہت چلا جاتا ہے نادانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے یعنی ہم جن کمزوروں کی مدد کرتے ہیں ان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی عطا فرماتا ہے یہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیہ عالی شان ہے کہاں ہم نیکی میں کوئے ہوئے ہیں ہم سمجھتے بہت نیکی کر رہے ہیں کیسی نیکی کس طریقے کی نیکی نیکی تو یہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دو اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خش کرو دی دینے والوں نے ابھی میں نے تاجدار کربلا کے حوالے سے بتایا یہ آیت ان کے پیش نظر رہی ہوگی دنیا میں بہت سارے دینے والوں نے دیا کسی نے وقت دیا انہیں پسند تھا اللہ کے نام پہ دے دیا کسی نے مال دیا پسند تھا اللہ کے نام پہ دے دیا کسی نے کپڑا دیا پسند تھا اللہ کے نام پہ دے دیا لیکن قربان جائیے ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے والی ذات کو دیکھنا ہے تو رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسین کو دیکھو مدینہ پسند تھا اللہ کے لیے اسے بھی چھوڑ دیا مکہ پسند تھا اللہ کے لیے اسے بھی چھوڑ دیا علی اکبر پسند تھے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا خود کی جان پسند تھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اور بتا دیا ہر پسندیدہ چیز کو راہِ قدامِ قربان کرنا در حقیقت نیکی کے کمال تک پہنچنے کے برابر ہے اور وہ بندہ نیکی کے کمال تک پہنچ جاتا ہے میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم جب ردی چیز اللہ کے نام پر دینے کے عادی بن گئے تو ہم خود ردی بن گئے ہمارا کوئی وقار نہیں رہ گیا ہماری کوئی آبرو نہیں رہ گئی ہمارا کوئی مرتبہ نہیں رہ گیا ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے